اسلام علیکم فینسے میں سارٹس کے طرف سے میں ہوں محمد شاکت آج آپ کے لئے مٹسو بشی لانسر کے ایسی کے ریویو لے کر رہا ہیں اس کا جو ایسی ہے وہ صحیح ورکنگ نہیں کر رہا اور ورکنگ اس لئے نہیں کر رہا کہ انہوں نے جو ہے گاڑی کے اندر فلٹر کی جگہ بنائی نہیں ہے اور فلٹر جو ہے اس میں لگایا نہیں ہے یہ دیکھیں اس کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ اس کا کولنگ کوائل چوک ہے اگر یہ اس کی کٹنگ کر کے اس کے اندر یہ فلٹر لگا لیتے تو آج ان کو اسی سروس نہیں کرانا پڑتا تو آپ کو انشاءاللہ یہ بھی دکھائیں گے کہ اس کے اندر ہم فلٹر کی کٹنگ کیسے کرتے ہیں جگہ کیسے بناتے ہیں تو وہ بھی بتائیں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اسی کی سروس کیسے ہوگی تو یہ دیکھیں نا کہ بلور شور بہت کر رہا ہے لیکن اس کے اندر جو ہے کولنگ نہیں ہے کولنگ تو محسوس ہو رہی ہے لیکن ہوا نہیں ہے ہوا جب تک باہر نہیں نکلے گی تو کولنگ کیسے ہوگی یہ دیکھیں بلکل بھی ہوا نہیں ہے اس کے اندر شور تو بہت زیادہ کر رہا ہے تو چلیں آپ اس کو باہر باہر جو آپ کو کمپیسر کے بارے میں بھی بتاتے ہیں چلیں آجا باہر چلتے ہیں چلیں فنس یہ دیکھیں کہ اس کا جو کمپیسر ہے بلکل بہترین کام کر رہا ہے یہ دیکھیں کمپیسر جو ہے بلکل ہنڈڈ پرسنٹ اکے کام کر رہا ہے اچھا تو فرنس آپ کو ایک اور چیز میں بتا دوں کہ دیکھیں اگر ٹوئنٹی ٹھارٹی فورٹی تک اگر یہ گیج بتا رہا ہے تیس آئی بتا رہا ہے تو سمجھو آپ کا یہ کمپیسر ہنڈڈ پرسنٹ اکے ہے ٹھیک ہے اگر اس کا جو ہے ففٹی کروس کرے گا یا سکسٹی کروس کرے گا تو سمجھو آپ کی گاڑی کا جو ہے کمپیسر بیک ہے اگر وال چوکنگ ہوگا تو اس کا جو گیج کا کانٹا ہے وہ بلکل یا تو نیچے آ جائے گا یا تو اوپر سے اٹھے گا ہی نہیں ٹھیک ہے تو فرنس اگر کوئی بھی چوکنگ ہوگی تو اس میں چلے فرنس آپ کو کھول کے دکھاتے ہیں اس میں کہ کسے کھلتا ہے پہلے جو ہے آپ نے یہ سائٹ والا جو اس کا کور ہے یہ نکالنا ہے دوسرا جو ہے آپ نے یہ اس کا کمپیوٹر لگاو ہے آپ نے یہ کمپیوٹر بھی کھولنا ہے اس کا کمپیوٹر کھولیں گے اور یہ بلور ہٹائیں گے تو کوئیل آپ کا نیچے سے آ جائے گا ڈیچ بوڈ نہیں کھولتا اس کے لئے ٹھیک ہے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے پیسے بنانے کے چکر میں ڈیچ بوڈ کھول دیتے ہیں اور گاڑی والے کو جو ہے اکثر بے وکوف بنا دیتے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے اس کے اندر بہت آسانی سے نیچے سے کوئیل آیا تھا اس کا ٹھیک ہے چلے جی یہ دیکھیں پھر سے یہ اس کا جو ہے کمپیوٹر نیچے آ گیا ٹھیک ہے یہ آ گیا اس کا کمپیوٹر اب اندر لاؤ یہ دیکھیں اب یہ والی جو ڈک ہے اس کے اندر ایک اور بیچ میں ڈک ہوتا ہے یہ حصہ یہ ڈک کی ہے یہ ڈک کھولے گی ٹھیک ہے اس سے پہلے یہ دیکھیں یہ اس کا ڈک کا گریپ ہے ٹھیک ہے یہ اس میں ریسٹن لگا ہوا ٹھیک ہے یہ جو ہے ڈک اس کی نیچے سے آ دائے گی یہ ایسے کر کے یہ ایسے نیچے سے آ گئی ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو چلے فرنس کوئل نکالنے سے پہلے ہم آپ کو بھی دکھا دیتے ہیں کہ کوئل اس کا چوک ہے یا نہیں ہے اس کا ہم نے ابھی گیس نکالا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں کہ اس کی کیا کنڈیشن ہے اوہ تیری خیر یہ دیکھیں پورا کوئل اس کا بند پڑا ہوا ہے پورا کوئل یہ دیکھیں اب اس کو کھول کے ہم سرویس کریں گے تو انشاءاللہ اس کا جو ایسی ہنڈیڈ پرسنٹ اوکے ہو جائے گا چلے اس کو کھولتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کے جو ہے بلور یہ یہ والا بلور ہے اس کے تین بولڈیں نٹیں بارہ گے یہ تین نٹ کھولیں گے تو اس کا بلور نیچے سے آ جائے گا ٹھیک ہے بہت آسانی سے نیچے سے آ جائے گا اس کا بلور یہ دیکھیں یہ اس کا بہار آگیا ٹھیک ہے اس سے آپ نے سب سے پہلے اس کے بعد یہ ڈک بھی کھولنی ہے یہ ملی ڈک کھولے گی یہ ڈک کھولے گی پھر بلور بہار آئے گا اس کا بہار آئے گا سویل بھی اس کے اندر اگر یہ فلٹر لگا دیتے تو چوکنگ کا مسئلہ ہی نہیں آتا یہ دیکھ فلٹر کی جگہ ہے اس میں لیکن فلٹر لگایا ہے نہیں اور کوئل اسا چوک ہوگا ہے اس کے بعد یہ ڈک کھولے گی یہ ڈک دیکھ فلٹر لگا ہے دیکھ فلٹر لگا ہے اب جو ہے اس کے یہ ڈک کھولے گا یہ سامنے سے یہ اس کا چوٹی سی ڈک ہے یہ بہار آئے گی تو کوئل ہمارا یہاں سے اوپر سے بہار آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے جو ہے یہ کٹسکرو لگے میں ایک ایرہ ایک ایرہ اور ایک ایرہ نیچے ہے تو یہ کٹسکرو کھولیں گے تو کوئل اوپر سے دیارے کے لیے بہار آ جائے گا چار پانچ لیا لگے لگے سر بس کرے نہیں نہیں لگے لگے نہیں یہ اصل میں کھلتی ایسی ہے یہ دیکھ رہا ہے یہ اس کے ڈک کھل گئی اور یہ سامنے یہ رہ کوئل ٹھیک ہے یہ کوئل ہے اور اس کی جو کنڈیشن ہے یہ دیکھو یہ والی کنڈیشن ہے دیکھو چلے فرمس اب اس کے لائنے رہے گے یہ بہار سے لائنے کھولیں گے اور کوئل ہمارا بہار ہوگا ٹھیک ہے لائنے بھی کھولیں گے وال بھی کھولے گا تب جا کے اس کا کوئل بہار آئے گا چلے چلے مجھے میرے خیر یہ دیکھیں یہ اس کا کوائل نکلا ہے تو کہاں سے کولنگ کرے گا اور کہاں سے ہوا آئے گی جب اتنا کوائل چاک ہوگا اس کا یہ دیکھیں بیلو سنسر بھی ہے دیکھیں کیا کنیشن میں اس کا کوائل تو دیکھ لیا آپ نے اور اندر یہ دیکھیں کہ کتنا گن پڑا ہے اس کا کتنی مٹی پڑی ہے یہ صرف اسی کے فلٹر نہ لگانے کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوئے اگر یہ اسی کا فلٹر لگا لیتے کوئی جوار کر لیتے تو اس میں یہ ان کی یہ کنڈیشن کوائل کی نہیں ہوتی موسیقی 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 موسیقا مجھے دیکھیں ماشاء اللہ بلکل وی آئی پی سرویس ہو گئی ہے یہ دیکھیں بلکل آر پار نکر آرہا ہے پورا کوائل جو ہے ابھی بھی نئے جیسا ہے صرف متی ہونے کی وجہ سے وہ پورا چوت تھا اور وہ کام نہیں کر رہا تھا صحیح سے ٹھنڈا نہیں ہو پا رہا تھا تھوڑ نہیں نکل پا رہی دی تو یہ دینے بلکل فکس ہو گیا چلے اب اس کو ہم لگاتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو بیلو ہے نا اس کی جہاں سے آپ نے نکالی ہے وہیں پہ ہی لگانی ہے اور دوسری جگہ پہ بیلو نہیں لگانا وانا اس کے ٹرپنگ کے ٹائمنگ جو ہے وہ آؤٹ ہو جائے گی اور کمپیسر ٹرپنی ہوگا تو ایسی کلتا رہے گا اور کمپیسر جو ہے اس کا ویک ہو جائے گا ٹرپنگ کرنا لازمی ہے چلے یہ تو فکس ہو گیا ہے ٹرپنگ کرنا لازمی ہے ٹرپنگ کرنا چاہے ہیں 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 چلے فنز یہ دیکھیں یہ بلور لگانے کے بعد پھر آپ نے یہ اندر والی اوپر والی ڈک لگانی ہے پھر اس کے بعد اس کو بٹھانا ہے یہ جب تک یہ ڈک نہیں لگا ہوگے تو بلور اپنی جگہ بھی نہیں آئے گا اور یہ ایر بھی سہی سے نہیں کھیچے گا یہ ڈک لگا ہوگے تب جا کے بلور اوپر بیٹھے گا سہی سے یہ ڈک لگانا لازمی ہے چلے اب اس کو ہم بٹھاتے ہیں یہ آگیا ہمارا چلے چلے یہ دیکھیں یہ بلکل فکس بیٹھ گیا بلور یہ دیکھیں بلکل فکس بیٹھ گیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلکل ایکوریٹ فیڈنگ ہو گئی اس کی اب یہ اس کی رہ گئی ہے یہاں بیچ والی ڈک یہ بیچ والی ڈک لگے گی ہمارا کام اکتے یائے بھی فیڈنگ ہو گئی چلے جی اب یہ جو ہے اس کی آخری ڈک رہ گئی ہے سینٹر والی یہ سینٹر کی ڈک ہے اس کی ٹھیک ہے ہم 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 چلے یہ دیکھیں فرنس پوری مکمل فیڈنگ ہو گئی ہے دیکھیں ماشاءاللہ بلکل لوگیں زبردست فیڈنگ ہوتی ہے یہ دیکھیں چلے اب اس کی باہر سے ہم لائنے لگائیں گے لائنے لگا کے والوٹ لگائیں گے اور والوٹ لگائیں گے تلیفنس یہ دیکھیں اس کا جو ہے یہ بولڈ گلاو آدھا جس کے باسے کھولتے ٹائم یہ ٹوڑ گیا تھا یہ اس نے اتنی پکڑ کری بھی ہے کہ زنگ آگیا اس کے اندر یہ کھولتے ٹائم پورا ٹوڑ گیا نرم تھا بولڈ تو اب ہم اس کے اندر جو ہے یہ دوسرا وال ڈال لیں یہ دیکھیں یہ اس کا جنون وال ہے اور یہ اس کا جو کیپ ہے یہ والا کیپ نکل کے اس پہ لگے گا اس کے اندر جو ہے یہ بولڈ آدھا ہے اور یہ ہمارا جو ہے اس میں ہم بال اس کا فیکس کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہم نے اس کے اندر پہ شر ڈالا ہو گا ہے اور لے کے جھمیں جو جوائنڈ کھولے وہ چیک کرنے کے لیے ٹھیک ہے وہ ہمارے سارے جوائنڈ اوکے ہیں تو اب ہم اس کے جو ہے دس سے پندرہ منٹ تک ویکیوم کریں گے ویکیوم کر کے اس میں پھر گیس چارج کریں گے اور کمپیسر آئل ہم نے لائن کھول کے سیکشن لائن سے ڈالا ہے ٹھیک ہے اگر جب بھی کمپیسر آئل چارج کریں تو سیکشن لائن سے چارج کریں لائن کھول کے وہاں سے ڈال دے گا ٹھیک ہے چلیں اب اس کو ویکیوم پہ لگا دیں اچھا ان گاڑیوں کے اندر جو ہے شیشہ نہیں آتا ہے جسے کرولا کے اندر ایک شیشہ ہوتا ہے لیکوڈ لائن پہ لگاو ہوتا ہے لیکوڈ لائن کے اوپر اس ششہ اس لیے دیتے ہیں کہ گیس کا جو ہے پتہ چلے کہ اس میں گیس کتنی جا رہی ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب بول آپ کے آرہے ہوتے ہیں تو سمجھو گیس کم ہے بلکل ہلکے بول ہو جاتا ہے سمجھو گیس پوری ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ سیکشن لائن پہ آپ نے یہاں پہ ہاتھ رکھنا ہے اور یہاں سے گیس آن کر کے رکھنا ہے جب ایک دم چل والا ریٹن آجائے تو سمجھو گیس پوری ہے آپ نے سلنڈر وہاں سے بند کر دینا ہے تو سمجھو آپ کی گیس پوری ہے اس کے اندر ہے لیکن جن گاڑیوں کے اندر ششے نہیں آئے یہ نورمالی جو بغیر مشین کے گیس جالتے ہیں تو اس میں کیونکہ کونٹیٹی کا پتہ نہیں چلتا اگر بغیر کونٹیٹی کا ڈال لے ہو تو اس میں آپ کو یہ کہ یہاں پہ ہاتھ رکھے اس کے بعد آپ نے گیس چارج کرنی آرام آرام سے کہ آپ کو ریٹن کا پتہ چلے جیسے ہی ریٹن آئے آپ گیس بند کر دو اب یہ دیکھیں مشل آپ بہت زبادہ سے ریٹن آرہا ہے تو ہم نے اس کو بھی بند کر آ رہا ہے اور یہ جو پریشر بتاتا ہے گیج اب یہ کمپریسر کے بارے میں بتاتا ہے پورٹی سے تھارٹی اور ٹوئنٹی تک ہوتا ہے تو سمجھو آپ کو کمپریسر اکی ہے ٹھیک ہے اگر وال چوک ہوگا تو بلکل کانٹا نیچے ہوگا اگر سیکشن لائن بھی بند ہوگی تب بھی کانٹا نیچے ہوگا اگر سیکشن لائن بند ہوگی تو اس کا کیا کرے گا جب آپ گیس جال رہے ہوگے تو اس کا کمپریسر ریلیس کر رہا ہوگا گیس باہر ریلیس کر رہا ہوگا ہٹ اپ ہو رہا ہوگا چوکنگ کے ویے سے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کا کمپریسر ویک ہوگا تو یہ پورٹی سے اوپر ہے جہاں فیفٹی سکسٹی ہوگا تو سمجھو آپ کا کمپریسر کمزور ہے کمپریسر فورٹی تھارٹی پی ایس آئی ہے سمجھو آپ کو کمپریسر اوکی ہے چلے فرنس یہ دیکھیں ہماری فیٹنگ تقریباً ساری ہوگئی ہے ادنا سے بھی بہار سے بھی اب اس کے ہم اس کو تھو بھی دیکھتے ہیں اب تھو کیسی ہے اس کی یہ دیکھیں ماشا اللہ یہ دیکھیں کیسے اڑا آئی ہے ہوا سے اپنی پیشر سے ہوا ہوئی ہے اور ماشاء اللہ بہت زبادست ہوا ہوئی ہے اس میں گیس چارج کرتے ہیں اور جب بھی گیس چارج کریں تو بلور دو یا تین پر رکھیں اس سے یہ ہوتا کہ ریٹن کا پتہ جلتا ہے اور اس سے گیس زیادہ آور نہیں جاتی ورنہ اس سے یہ ہوتا بلور فل پر رکھتے ہیں تو گیس چارج کرتے ہیں تو بلور فل ہونے کے بیسے گیس زیادہ ہو جاتی ہے پھر ائر نکالنا پڑ جاتی ہے گیس آپ کی ضائع ہو کی ہے تو اس کو گیس بلور کو جو کم پر رکھیں پھر گیس چارج کریں کہ گیس آپ کی ضائع نہ ہو یہ دیکھیں فرنس ماشاءاللہ بہت زبردست کام کر رہا ہے وی آئے بھی زبردست ہو گیا تو فرنس اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگ ہے تو ہمارا امیس آٹوس چینل سبسکرائب کریں بے لائکن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی نوٹفیکیشن مل سکے اور آپ کی نولیج میں اور اضافہ ہو سکے کوئی بھی معلومات کرنے ہیں آپ ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں ہمارا کونٹیکٹ جو ہے ہم نے ڈسکرپشن میں نمبر دیا ہوا ہے ویڈیو کے لنک میں بھی دیا ہوا ہے اور اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کریں تاکہ ہم آپ کے لئے اور بہتر سے بہتر ویڈیو لاسکے اور ہماری حوصلہ افضائی ہو سکے اللہ حافظ